زینیوز یاکوب میمن کے پریوار کے دعووں آروپوں کا سمرتھن نہیں کرتا زینیوز مانتا ہے کہ یاکوب میمن ایک آتنکوادی ہے اور ممبئی بلاسٹ میں مارے گئے دو سو ستاون لوگوں کی موت کا دوشی ہے وہ دیش کی ہر عدارت کا دروازہ کھٹ کھٹا چکا ہے اور سپریم کورٹ نے اسے پھانسی کی سزا سنائی ہے تو انیس سو تیرانوے ممبئی بم بلاسٹ کے مجرم یاکوب میمن کو تیس جولائی کو پھانسی ہونی ہے پھانسی سے پہلے یاکوب کی پتنی راہین میمن نے اپنے پہلے انٹرویو میں زینیوز سے بات چیت کی راہین نے بار بار یاکوب کو ماف کیے جانے کی اپیل کی ہے راہین کا کہنا ہے کہ یاکوب بیمار ہے اس لیے اسے مافی ملے زینی میڈیا سنواداتا اشونی پانڈے نے یاکوب کی پتنی راہین میمن سے بات کی راہین جی آپ سے جاننا چاہوں گا کہ ساری جو ہے لگ بھگ جو امیدیں تھیں اب ختم ہوتی نظر آ رہی ہیں کیا کوششیں ابھی آپ کی طرف سے کی جاری ہیں بس مجھے یہ بولنا ہے کہ یاکوب نے سرینڈر کیا ہے اور ہم لوگ بہت سفر کر چکے ہیں اور پلیز میرا میں کلیمنسی کے لیے گورنمنٹ آف انڈیا کو پہلی بار آپ ٹی وی کیمرے پہ آئے ہو بات کرنے کے لیے کافی آپ کی بات میں ہی درست جو ہے سامنے آ رہا ہے ایسا آپ کو کیوں لگا کی جو ہے اب آکے جو ہے کم سے کم آپ کی بات رکھنے چاہیے بہت تزدیک ماملہ آ چکا ہے 30 جلائی کو ڈیٹ فورن جو ہے نکالا گیا ہے اب جب ملنے گئی تھی تو کیا ریاکشن تھا یا کجی کا he was pretty shattered because he had very high hopes on the curative which was rejected on the 21st but he was still saying okay relax I have still a lot of faith in the judiciary of India and I have a lot of faith on the honourable governor chief minister prime minister president and they will surely not hang me he is very positive and he is a nice man and I know that nothing will happen to him inshallah we have full faith on Allah and then the government of India ایک چی جور آپ سے میں جاننا چاہتا ہوں کہ اتنی دنوں میں جب ہی آپ یاکوب جی سے ملنے جاتے تھے تو تب کے بیوہار کے اور آپ کے بیوہار میں کچھ پدلاو دکھائی دیا he is not well یہ تو ہے کہ وہ کسی کی سزا بھگت رہے اور میرے خیال سے ان کو سب سے زیادہ دکھ ہے جو بوم بلاسٹ میں مارے گئے یہ سب ہوا اس میں سب سے زیادہ دکھ یاکوب کو ہی ہے اور وہ ایک ایسا انسان ہے جو میں بول رہی ہوں کہ وہ کسی جانور کو بھی نقصان نہیں پہنچا سکتا انسان تو دور کی باتیں جانور کو بھی وہ نقصان نہیں پہنچا سکتا جس طرح کا ایک crime یہاں پہ سامنے آیا آپ کہہ رہے ہیں کہ انہیں جو ہے death کا جو penalty انہیں دی گئی ہے وہ ماف کر کے انہیں at least عمر قید کی جائے بس یہی ابھی تو ہماری یہی ایک ایک یہی درکھواست ہے کہ بس government of India یہ دیکھیں کہ ہم پر رہم کرے میری ان کی ماں بہت بیمار ہے میں خود بہت بیمار رہتی ہوں میری بچھی ہے جو ایک دن بھی نہیں رہی ان کے ساتھ please I request government of India کو کہ اب کمیوٹ کر دو ان کا سینٹنس اور مجھے لاؤ کے پوئنٹ پہ کچھ نہیں سمجھتا کچھ نہیں آتا بس اتنا بولنا ہے کہ بس یہ جو ساری راجنیتی ہو رہی ہے اس پر کچھ کہیں گے کیونکہ مجھے کچھ نہیں سمجھتا راجنیتی کے بارے میں مجھے کچھ نہیں سمجھتا ہے ہم نوک بہت سمپل لوگ ہیں ہم نوک بہت معاف کر دو بس زی نیوز یاکوب میمن کے پریوار کے دعووں اور آروپوں کا سمرتھن نہیں کرتا زی نیوز مانتا ہے کہ یاکوب میمن ایک آتنکوادی ہے اور مومبئی بلاسٹ میں مارے گئے 257 لوگوں کی موت کا دوشی ہے وہ دیش کی ہر عدالت کا دروازہ کھٹ کھٹا چکا ہے اور سپریم کورٹ نے اسے پھانسی کی سزا سنائی ہے تو یاکوب میمن کی پتنی کی بات آپ نے سنی جس نے یاکوب میمن کو نردوش بتایا بیمار بتایا اور ساتھی ساتھ اس کی سزا ماف کیے جانے کی اپیل بھی کی یاکوب میمن کی بیٹی زبیدہ میمن کا بھی کہنا ہے کہ اس کے پاپا جنٹلمن ہے انہیں ماف کر دینا چاہیے زبیدہ بھی ہمارے ذات ہیں جو یاکوب میمن کی بیٹی ہیں اور جو ابھی مجھے باتشے سے پتا چلا ہے کہ زبیدہ نائنٹی فور میں ان کا جن ہوا ہے اور یہ ایک بھی دن ان کا کہنا ہے کہ انہوں نے اپنے پیتا جی کے ساتھ نہیں بتایا ہے زبیدہ میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ جب آپ ملنے گئے تھے یاکوب جی سے آپ نے کہا کہ آپ نے ایک بھی دن جو ہے ان کے ساتھ ابھی تک بتایا نہیں ہے سب سے پہلے آپ اپنی رائے راہی رکھئے اس پر اپر کہ بھی آپ سے پہلے آپ کے ساتھ کہ انہوں نے اپنتے دنیا بہت سے پہلے ہیں کہ وہ تہلے跟我ş سنی ش دنیا کہ اوان تا میں چیاندہ اللہ سب ٹھیک ہوگا اور ہی ایک بھی دن نہیں بتایا ان کے ساتھ پورا نہیں میں ایک بھی دن میں ڈاڑ کے ساتھ فلڈے کبھی نہیں تھی جو ملنے جاتی تھی تو مطلب تو and he is very patriotic whenever i used to meet him i always found a pledge in his pocket میں ہمیشہ دیکھتی تھی پھر میں سوچتی تھی کہ پھر ان کے ساتھ ایسے کیوں ہو رہا ہی so patriotic and مطلب please میں درخواست کرتی ہوں government of india سے کہ please میرے ڈاڑ کو بھیج دو اور یا کمیوٹ کر دو ان کی سینٹنس because he is very innocent آپ لوگ please یہ چیز دیکھو and we have suffered a lot a lot تو وہ پورا ابھی آپ لوگ کو جو چاہتے تھے وہ ٹھیک ہو گیا ابھی ابھی بھیج دو ڈاڑ کو i want him now i i missed him a lot i've never been in his arms never spoke to him my heart out جب parents آتے تھے تو صرف میری ممہ آتے تھے سکول میں تو سب دیکھ کے i i was very depressed nine standard میں تو میں پوری بہت depressed ہو گئی تھی تو اس کے لیے مطلب and i want to see my mom and dad happy now جس طرح کی راجنیتی ہو رہی ہے آپ کے پیتہ کے جو ہے death sentence کو لے کر کیا کہیں گے اب نہیں no comments مجھے کچھ نہیں لگ سچ میں مجھے یہ سب نہیں سمجھتا